کیوں ہم پاسپورٹ مختلف ملکوں سے چھپانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں آج کل ایک بات کا بہت چرچہ ہے کہ پاکستان کو فیٹی ایف نے گریے لسٹ میں ڈال دی ہے اب یہ گریے لسٹ میں ڈالنے کی وجہ ایک لمبی لسٹ ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ کے پاسپورٹ محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں اگر آپ کے پاسپورٹ محفوظ نہیں ہیں تو آپ کے ملک سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے باہر کے ملک میں اس میں منی لانڈری بھی شامل ہے اس میں پھر تخریبکاری بھی شامل ہے اس کے علاوہ اور جرائم شامل ہیں مشین ریڈیبل پاسپورٹ جو ہے وہ اگر ہو تو اس پہ شک کم کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مشین میں ڈالیں مشین بتا رہے دیئے کہ اس بندے کی ہسٹری کیا ہے اس کی کرائم کی ہسٹری کیا ہے اس کی فلان ہسٹری کیا ہے یہ سپیسیفیکشنز ابھی ڈالنی ہیں پاکستان میں ٹیکنالوجی آگئی اور پچھلے دس سال میں انہوں نے کیا کیا کے مشین ریڈیبل پاسپورٹ جو ہیں ان کے بنانے کے لیے کافی کام ہو گیا پچھلے پانچ سال میں انہوں نے مشین ریڈیبل پاسپورٹ جو ہیں وہ بنا لیے تقریباً کوئی دو لاکھ تیہتر ہزار تین سو سترہ یہ رپورٹ جو پاسپورٹ آفیس ہے اس کی اپنی رپورٹ ہے اب اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو باہر سے انہوں نے بنوائے وہ پانچ کروڑ پانچ لاکھ دو کروڑ پانچ لاکھ ہیں دو کروڑ پانچ لاکھ ہیں یعنی کہ صرف ایک فیصد انہوں نے یہاں پہ بنایا اب جو ایک فیصد بنایا تو اس کی وجہ کیا ہے کیا یہ باہر پیسہ جو دے رہے ہیں بیس ارب روپے ہیں اور بتا بھی نہیں رہے کہ کس کس ملک سے بنوا رہے ہیں اور کس ریٹ پہ بنوا رہے ہیں تو کیا اس میں کوئی انہوں نے تھبنٹو کوئی کھانچا لیا ہوئے اگر پھر تو دو مسائل ہیں ایک تو ہی کہ پاکستان کا نسان ہو رہا ہے بجٹ کا دوسرا یہ پاکستان میں نہ بنا کر بیرونی ملک لوگوں کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ اس میں جو مرضی سپیسیفکیشن ڈال دیں اور پاکستان کے حساس اداروں کو بھی ایکسپوز کر دیں یہ جو ہے حرکت یہ بہت ہی ایسی حرکت ہے جس پہ پاکستان چل کے بھی شاید مسائل کا سامنا کرنا پڑے اندر باہر دونوں جگہ